فَإِن قِيلَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ قَالَ لَا خُمْسَ فِي الْعَنْبَرِ لِأَنَّ الْأَثَرَ لَمْ يَرِدْ بِهِ وَهُوَ التَّمَسُّقُ بِعَدَمِ الدَّلِيلِ قُلْنَا اِنَّمَا دَكَرَ ذَلِكَ فِي بَيَانِ عُزْرِهِ فِي أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِالْخُمْسِ فِي الْعَنْبَرِ اچھا بھئی بحث یہ چل رہی تھی کہ استدلال کرنا بغیر دلیل کے درست نہیں اور اس کی کئی قسمیں بتلائیں تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ عادم علت سے استدلال کرنا عادم حکم پر کہ علت نہیں پائی جا رہی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا بتلایا تھا یہ استدلال فاسد ہے صحیح نہیں اسی طرح استثاب حال کے ذریعے استدلال کرنا یہ بھی درست نہیں ہے اس لئے کہ وہ بھی عادم دلیل کے ساتھ استدلال ہے تو معلوم ہوا عادم دلیل سے عادم حکم پر استدلال صحیح نہیں کہ دلیل نہیں تو حکم بھی نہیں یہ بات بیان ہوئی اب اس پر کوئی قائل اعتراض کرتا ہے کہ بھئی آپ تو کہہ رہے ہیں عادم دلیل سے عادم حکم پر استدلال نہیں کیا جا سکتا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عادم دلیل کے ذریعے استدلال کیا ہے کس چیز پر عادم حکم پر وہ فرماتے ہیں کہ عمبر بھئی عمبر ایک خوشبو ہے بھئی جو سمندر سے حاصل ہوتی ہے بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی تو یہ خوشبو ہے بھئی تو امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس عمبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس عمبر کے اندر خمس نہیں ہے لئن الاصر اللنگ یریتی اثر ویسے تو حدیث یہاں نص کے معنی میں ہے اس لئے کہ نص وارد نہیں ہوئی اس کے بارے میں بھئی یعنی عمبر میں خمس کے ہونے کے بارے میں نص وارد نہیں ہوئی تو دیکھا امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ استدلال کر رہے ہیں کہ چونکہ اس کے بارے میں عمبر میں خمس کے بارے میں نص وارد نہیں تو اس میں خمس بھی نہیں تو دیکھا آدم دلیل کے ذریعے استدلال کیے کس چیز پر؟ آدم حکم پر تو آپ کے امام سے استدلال کر رہے ہیں آدم دلیل سے آدم حکم پر اور آپ تقریر کر رہے ہیں کہ آدم دلیل سے آدم حکم پر استدلال صحیح تو جواب ہم دیتے ہیں کہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ یہ دلیل نہیں ذکر کر رہے یہ اپنا عذر ذکر کر رہے ہیں امام صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ قیاد یہ تقاضی کرتا ہے کہ عمبر میں خمس نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ خمس آیا کرتا ہے مال غنیمت کے اندر جو دجمن سے قوت بازو کے ذریعے چھین آ چاہے اور عمبر تو دریا اور سمندر سے حاصل ہوتا ہے اس میں تو یہ تو مال غنیمت نہیں اور خمس آیا کرتا ہے مال غنیمت میں اور جو عمبر مال غنیمت نہیں تو اس کے اندر خمس بھی واجب نہیں ہونا چاہیے تو قیاد تو یہ تقاضی کرتا ہے کہ اس کے اندر خمس واجب نہیں ہونا چاہیے اور کوئی اس کے بارے میں کوئی ایسی حدیث بھی نہیں آئی جس میں خلاف القیاد عمبر کے اندر خمس کا حکم دیا جاتا اگر کوئی ایسی حدیث آ جاتی جس میں عمبر میں خمس کا حکم ہوتا تو وہ حدیث خلاف القیاس ہوتی لیکن ہم اس حدیث پر عمل کرتے اور قیاس کو کیا کر دیتے تر کر دیتے لیکن چونکہ اس قسم کی کوئی حدیث نہیں آئی لہذا قیاس کے مطابق میں نے عمبر میں کس چیز کا حکم لگایا خمس کے نہ ہونے کا سورہ سمجھ میں آئی تو یہ اپنا عذر ذکر کر رہے ہیں کہ میں اس لئے قائل نہیں ہوں کیونکہ خلاف القیاس کوئی حدیث بھی نہیں آئی کوئی حدیث آتی ہے خمس کے بارے میں کہ عمبر میں خمس ہے تو وہ حدیث خلاف القیاس ہوتی لیکن ہم اس حدیث پر عمل کرتے کیونکہ حدیث کو قیاس پر کیا ہے ترجیح ہے لیکن چونکہ اب کوئی ایسی حدیث نہیں جسے عمبر میں خمس کا ثبوت ملے تو لہذا اب قیاس کے مطابق میں نے فیصلہ کیا اور قیاس تو یہ تقاضی کرتا ہے کہ عمبر کے اندر خمس نہیں ہونا چاہیے صورت سمجھ میں آئے اور دلیل یہ اپنا عذر ذکر کیا جو انہوں نے کہا کہ لا خمس فی الانبر لئن الاسر لم یرد بھی عمبر میں خمس نہیں ہے اس لئے کہ کوئی اس کے بارے میں نف وارد یہ اپنا عذر ذکر کر رہے ہیں یہ بطور دلیل کے نہیں ذکر کر رہے اس لئے کہ دوسرے مقام پر آتا ہے ایک مرتبہ امام محمد رحم اللہ نے امام آزم ابو حنیف رحم اللہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے یہ عمبر کے اندر خمس کیوں نہیں ہے عمبر کے اندر خمس کیوں نہیں ہے تو امام آزم ابو حنیف رحم اللہ اب دیکھو قیاس کرتے چلے جائیں گے جواب دیں گے امام صاحب نے فرمایا اس لئے کہ عمبر مچھلی کی طرح ہے جیسے مچھلی پانی سے حاصل ہوتی ہے اور اسی طرح عمبر بھی کس سے حاصل ہوتا ہے سمندر سے پانی سے حاصل ہوتا ہے اور جیسے وہ کسی کی ملکیت نہیں یہ بھی کسی کی ملکیت نہیں پھر امام محمد رحم اللہ نے پوچھا تو پھر مچھلی کی کیا وجہ ہے اس کے اندر خمس کیوں نہیں ہے یہ تو امام صاحب نے فرمایا اس لئے کہ یہ پانی کی طرح ہے اور پانی کے اندر خمس نہیں ہے تو مچھلی میں بھی خمس نہیں ہے اور جیسے مچھلی میں خمس نہیں ہے تو عمبر کے اندر بھی خمس نہیں ہے دیکھا معلوم ہوا امام صاحب جو عمبر میں خمس کے نہ ہونے کے قائل ہیں وہ قیاس کے ذریعے ہیں عدم دلیل کے ذریعے نہیں ہیں اور یہ قیاس ان کا دوسری جگہ پر کتابوں میں مذکور ہے معلوم وہ وہ جو ان کا پہلا کلام آیا تھا اللہ خمس فیل عمبر لِعَنَّ الْأَصَرَ لَمْ يَرِدْ بِهِ یہ دلیل نہیں ہیں بلکہ کیا ذکر کر رہے ہیں اپنا عذر ذکر کر رہے ہیں کہ خلاف القیاس کوئی حدیث ہی نہیں آئی کوئی خلاف القیاس آتی تو ہم اس کو لے لیتے جب آئی نہیں تو ہم نے بھی کس کے مطابق فیصلہ کیا قیاس کے مطابق فیصلہ کیا سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں فَإِنْ قِيلَ اگر یہ اعتراض کیا جائے قَدْ رُوِيَانَ بِحَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّا روایت کیا گیا امام آزم ابو حنیف رماللہ سے انہو قالا وہ فرماتے لَا قُمْسَ فِي الْعَمْبَرِ عَمْبَر میں قُمْس نہیں ہے لِأَنَّ الْأَثَرَ لَمْ يَرِدْ بِهِ اس لیے کہ کوئی اثر کوئی حدیث یا کوئی نفس کوئی نفس لم يرِد بِهِ کوئی وارد نہیں ہو اس کے ساتھ یعنی عمبر میں قمس ہونے کے بارے وہ ہوا تمسو بِعَادَمِ دَلِيل کہتے ہیں دیکھا یہ امام صاحب کا قول کیا ہے تمسو کے استدلال ہے بِعَادَمِ دَلِيل کس کے ساتھ ہاں درمید ہے خود فرما رہے ہیں اس کے حدیث نہیں نفس نہیں فِي غُمْس بھی نہیں قُلْ نَا ہم جواب دیتے ہیں اِنَّمَا دَكَرَ ذَلِقَ فِي بَيَانِ عُذْرِهِ کہ امام صاحب نے یہ جو ذکر کیا کہ نفس نہیں ہے یہ فِي بَيَانِ عُذْرِهِ اپنے عذر کے بیان میں ذکر کیا ہے فِي اَنَّهُ اس عذر اس چیز میں کہ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِالْخُمْسِ کہ انہوں نے خمس کا قول نہیں کیا فِي الْعَمْبَرِ کس کے اندر عمبر کے اندر اس کا عذر بیان کر رہے ہیں کیوں یہ خمس کا قول کیوں نہیں کیا کیونکہ کوئی خلاف الخیاس حدیث ہی نہیں آئی ولہذا اور اسی وجہ سے کہ یہ خیاس کو دلیل بناتے ہیں سورة سمجھ میں آئی بھائی روبیہ روایت یہ گیا ہے انہوں نے امام صاحب سے سوال کیا خمس کے بارے میں فِي الْعَمْبَرِ عمبر میں خمس کے بارے میں فَقَالَ امام محمد نے سوال کیا اور پوچھا یہ پوچھا بھئی مَا بَالُ الْعَمْبَرِ لَا خُمْسَ فِيهِ بال بمانے حال حال شان مَا بَالُ الْعَمْبَرِ عمبر کی کیا شان ہے لَا خُمْسَ فِيهِ کہ اس کے اندر خمس نہیں ہے کیا وجہ ہے استاذ مکرم کے عمبر کے اندر کیا ہے خمس نہیں ہے قَالَ امام صاحب فرمانے لگے لِأَنَّهُ قَسْ سَمَكِ اس لیے کی کس کی طرح ہے مچھلی کی طرح ہے فَقَالَ فَمَا بَالُ الْسَمَكِ لَا خُمْسَ فِيهِ کیا شان ہے مچھلی کی کیا حال ہے مچھلی کا کہ اس کے اندر خمس نہیں ہے کیا وجہ ہے یعنی اس میں خمس نہیں ہے قَالَ لِأَنَّهُ قَالْمَاهِ فرمائے اس لیے کہ وہ مچھلی پانی کی طرح ہے وَلَا خُمْسَ فِيهِ اور پانی کے اندر کوئی خمس نہیں ہے دیکھا بھئی یہ امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ عجیب عجیب بھئی قیاس کہ اتنے ماہر اتنے ماہر کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے بھئی چلیئے مالنا هذا هو المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام آئیے بھئی دعا کر لیں بسم اللہ وَحْمَنِ دعا کا طریقہ یہ ہے بھئی میں ہمیشہ بتاتا ہوں یاد رکھو ہمیشہ شروع میں الحمدللہ پڑھو اللہ کے حمد و سنہ کچھ ہو جائے پھر اس کے بعد ضرور شریف پڑھو اور دعا کے آخر میں بھی ضرور شریف پھر آمین بھئی اس سے دعا قبولیت کے قریب تر ہو جاتی ہے بھئی الحمدللہ ربی بھارہ سلکہ turning اللہ اللہ همارئی تمام دعای에 قبول اللہ ہمارئی تمام دعای قبول پھر tätä اللہ ہمارئی تمام دعای قبول پھر اللہ رقناہ وہ اللہ رقناہ وہ وہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اس مجلس میں اے اللہ تیرے دین کی دو کتابیں ختم کی گئیں اے اللہ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما اے اللہ اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما اے اللہ اس پڑھنے اور پڑھانے میں کئی مرتبہ کو تاہی ہوئی ہوگی اے اللہ کتاب کا ہم نے صحیح حق آدھا نہیں کیا ہوگا بے عزبی ہوئی ہوگی اے اللہ ہمارے ان غلطیوں کو تانیوں کو معاف فرماؤں اے اللہ ہمارے لئے حصول علم کو آسان فرماؤں اے اللہ علم کے لئے ہمارے سینوں کو کھول دیجئے اے اللہ جس نے حاضرین ہے اے اللہ سب کو خوی حافظہ نصیب فرماؤں اے اللہ جس نے حاضرین ہے اے اللہ سب کی تمام حاجات پوری فرماؤں اے اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں اے اللہ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں اے اللہ جس جس کی جو جو حاجتیں ہیں اے اللہ سب کو پورا فرماؤں اے اللہ سب کی حاجتیں پوری فرماؤں اے اللہ کسی کے خاصوں کو خالی نہ لوٹا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤں اے اللہ جس نے حاضرین ہے سب کی تمام حاجتیں پوری فرماؤں اے اللہ ان سب کی جو پریشانیاں ہو یا دھروں میں کوئی پریشانی ہو اے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرماؤں اے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرماؤں اے اللہ جو بھی پریشانیاں اور مسائل ہو اے اللہ ان کو حل فرماؤں اے اللہ ان کے حل کے لئے غیب سے اطباب بنا دیجئے اے اللہ آپ کو ارحم الراحمین ہیں اے اللہ ہمارے دعاوں کو قبول فرماؤں اے اللہ ہارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اے اللہ آپ کو حیاء والے ہیں اے اللہ ناک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ حیادار ہیں اللہ کو حق کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں تو اللہ کو حیاء آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے اے اللہ ہم نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گئے ہیں اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی تمام حاجات پوری فرما اے اللہ جس کے گھروں میں جو کوئی پریشانی اور تکلیف ہے اے اللہ ان میں سے جو کوئی بیمار ہے اے اللہ کو صحت اور عافیت نصیب فرما اے اللہ جو بھی حاضرین میں سے جو بھی بیمار ہے سب کو صحت اور عافیت نصیب فرما اے اللہ ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے اس کو بھی صحت اور عافیت نصیب فرما اے اللہ ان تکلیف اور پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ حصول علم کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹوں کو دور فرما اے اللہ حصول علم کے راستوں کو ہمارے لئے آسان فرما دے اے اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما اے اللہ اس علم پر ہم عمل کرنے والے ہوں اے اللہ اندائیت علم سے ہماری حفاظت فرما جو آخرت میں خسارے کا باعث بنے اے اللہ استحصید علم اور رشاعت علم کے ذریعے ہمارا مقصد صرف آپ کی رضا ہو اے اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اخلاص کے ساتھ صرف اپنی رضا کیلئے علم کو طلب کرنے اور علم کی رشاعت کرنے کی توفیق نطیب فرما اے اللہ ہماری تمام مسائل کو حل فرما اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اے اللہ آپ تو بڑے وسیع خزانوں والے ہیں اے اللہ آپ کے خزانے تو اتنے وسیع ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے ایک کائنات بنی ہے اور میں اپنے خزانے سبسین کر رہا ہوں میرے خزانوں کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئی اے اللہ ہماری تو یہ بڑی مصرسی جماعت ہے اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما اے اللہ ہماری تمام مسائل حل فرما اے اللہ ہماری ساری مشکلات دور فرما اے اللہ جسے حاضرین ہیں اللہ اے اللہ سب کی تمام دعائیں قبول فرما جن کے دلوں میں جو جو دعائیں ہیں اللہ سب کو قبول فرما اے اللہ تمام عالم کے اندر مسلمان بڑی تکلیف میں ہیں اے اللہ مسلمانوں کی خصوصی مدد و نصرت فرما اے اللہ پورے عالم کے دنیا کے ہر ہر کونے میں اے اللہ تمام مسلمان تکلیف میں ہیں اے اللہ ان سب کی تکالیف اور پریشانیاں دور فرما اے اللہ ان کو صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے اے اللہ کہ وہ تیرے نام کو لینے والے ہیں اے اللہ تیرے قلمے کو پڑھنے والے ہیں اے اللہ تیرے پرغمبر کو ماننے والے ہیں اے اللہ تیری کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں اے اللہ ہم کمزور صحیح اے اللہ ہم بڑے گناہ کار و خطاکار صحیح لیکن اے اللہ آپ کے نام کو لینے والے ہیں اے اللہ اے اللہ ہماری مدد فرما اے اللہ ہماری نصرت فرما اے اللہ دنیا میں جہاں مسلمان تکالیف اور پریشانی میں ہیں اے اللہ ان کی تکالیف اور مسائف کو دور فرما اے اللہ مسلمانوں کو پھر ایک ہونے کی صوفیق نصیب فرما اے اللہ ہماری صفوں میں پھر استحاد قائم فرما اے اللہ ہمیں پھر اپنے دین کی طرف لوٹا دے اے اللہ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے والا بنا دے اے اللہ عبادات کے اندر بھی معاملات کے اندر بھی معاشرت کے اندر بھی اے اللہ مکمل طور پر دین پر چلنے والا بنا دے اے اللہ اسلام کو پھر عروج نصیب فرما اے اللہ مسلمانوں کو پھر عروج نصیب فرما اے اللہ دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ان کو زلیل و رسوہ فرما اے اللہ مجاہدین کے خصوصی مدد و نسرت فرما اے اللہ ججی سندال میں بھی دین کے کام میں لگا ہوا ہے اس زمانے کے اندر اے اللہ سب کی نسرت فرما اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ سب کو ہمت اور قوت نصیب فرما اے اللہ مجاہدین کے خصوصی حفاظت و نصرت فرما اے اللہ جو دشمن کی قید میں ہیں اے اللہ پریشانی میں ہیں تکلیف میں ہیں اے اللہ ان کی رہائی کے لئے غیب سے اسباب بنا دیجئے اے اللہ ان کی رہائی کے لئے غیب سے اسباب بنا دیجئے اے اللہ ان کی تکلیف اور پریشانی دور کر دیجئے اے اللہ بہت تکلیف میں ہیں آج کے زمانے کا مسلمان اے اللہ سب کے پریشانیاں دور فرما اے اللہ آج تک مسلمانوں پر اتنا کڑا وقت کبھی نہیں آیا اے اللہ آپ تو اپنے اے اللہ مسلمانوں سے انتقالیف قدور فرما دیجئے اے اللہ تشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ان کو ظلیل اور اصوا فرما اے اللہ ان کے مکرو فریب کو انہی پر لوٹا دے اے اللہ ان کی جمعیت کو پارا پارا کر دے اے اللہ ان کے اندر نفرتیں پیدا فرما دے اے اللہ ان میں ٹوٹ ٹوٹ پیدا فرما دے اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما اے اللہ مجاہدین کا ان پر روبتاری فرما اے اللہ اور بھی جو مسلمان جس انداز میں دین کا کام کر رہے ہیں اے اللہ سب کی مدد فرما اے اللہ سب کو ہمت و قوت نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ میری جس نے تلامزہ ہیں اے اللہ سب کو خوشیہ نصیب فرما اے اللہ سب کی تکالیف اور پریشانیاں دور فرما اے اللہ ہر شر اور تکلیف سے ان کی حفاظت فرما اپنوں کے شر سے بھی حفاظت فرما غیروں کے شر سے بھی حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ تمام دعائیں ہماری قبول فرما اے اللہ آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما روایات میں آتا ہے جو شخص تین مرتبہ جنت کو طلب کرے جنت خود کہتی ہے اے اللہ اس شخص کو میرے اندر لے اور جو شخص تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے جہنم خود کہتی ہے کہ اے اللہ اس سے وہ مجھ سے دور رکھ اے اللہ ہم آپ سے آج جنت کو مانگ رہے ہیں اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما اے اللہ جہنم سے ہماری ہفاظت فرما اے اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرما اے اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرما اے اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرما اے اللہ ہماری خبروں کو منور فرما اے اللہ قیامت کے دن کی شرمندگی اور اسوائی سے حفاظت فرما اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داقل فرما اے اللہ اپنے محبوب و مکرم بندوں میں شامل فرما اے اللہ دنیا میں بھی معزز لوگوں میں بھر شامل فرما اے اللہ آخرت میں بھی معزز لوگوں میں شامل فرما اے اللہ میرے جتنے تلام اضاں ہیں اے اللہ ان کو میرے لئے تاجزہ کے لئے اور اے اللہ اپنے والدین کے ریاضین صدق جاریہ بنا اے اللہ ان میں سے ہر ایک سے دین کا کام لے لے اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو دین کیلئے قبول کر لے اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو حمد اور قوت نصیب فرما اے اللہ صحیح سمجھ اور فہم نصیب فرما اے اللہ دین کی اشارت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ بیداتوں اور گمرانیوں کو مٹانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا اے اللہ ہمیں بیداتوں اور گمرانیوں کو مٹانے والا بنا اے اللہ ہمارے تمام دعائیں خبور فرما اے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن و حدیث کے نور سے منور فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو بھی قرآن و حدیث کے نور سے منور فرما اے اللہ ہمارے خاندان و اہلوں کو بھی قرآن و حدیث کے نور سے منور فرما اے اللہ قرآن و حدیث کا علم بھی نصیب فرما اے اللہ اس پر مکمل اخلاص کے ساتھ اور اتقامت کے ساتھ عمل بھی نصیب فرما اے اللہ ہمارے سینوں میں اور دلوں میں آپ کے محبت ہو اے اللہ آپ کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت ہو اے اللہ اور انبیاء کے محبت ہو اے اللہ صحابہ کرام کے محبت ہو اے اللہ فقہہ کرام کے محبت ہو اے اللہ ایمہ محدثین کے محبت ہو اے اللہ علماء اولیاء کے محبت ہو اے اللہ طلبہ کے محبت ہو اے اللہ نیک عمال کے محبت ہو اے اللہ قرآن اور حدیث کی محبت ہو اے اللہ ہماری محبت بھی آپ کے لئے ہو ہماری نفرت بھی آپ کی وجہ سے ہو کسی سے ہم محبت بھی کریں تو آپ کی وجہ سے کریں اے اللہ کسی سے ہم نفرت بھی کریں تو آپ کی وجہ سے کریں اے اللہ ہمیں بونت لالہ اور حب لالہ ولی صفت نصیب فرما اے اللہ ہمیں بونت لالہ اور حب لالہ ولی کامل صفت نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ جو پڑھا پڑھایا اس کو قبول فرما اے اللہ اس کو عظیم صدقہ شاریہ بنا دے اے اللہ آپ تو اے اللہ اے اللہ ہمارے دعاوں پر کن فرما دیجئے اے اللہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا صرف کن کہنا پڑتا ہے اے اللہ ہماری مختصر تی جماعت ہے اے اللہ ہمارے دعاوں پر کن فرما دیجئے اے اللہ ہمارے دعاوں پر کن فرما دیجئے اے اللہ ہماری دعا پر کن فرما دیجئے روایات میں آتا ہے نیک پرشتے اللہ کے پرشتے نیک مجالت کی تلاش میں دنیا کے اندر کھونتے ہیں جہاں کہیں نیک مجلس دکھائی دیتی ہے اس مجلس کے از کس جمع ہو جاتے ہیں کٹھے ہو جاتے ہیں اور پرشتوں کو بھی آواز دے کر بلاتے ہیں حاصل کی ان کی سفیں آسمان تک پہاڑ کی صورت میں بن جاتی ہیں اے اللہ ہماری مجلس کو بھی ان مجالت میں بنا اے اللہ جہاں پر اس وقت پرشتے موجود ہوں اے اللہ ہماری مجلس کو بھی ان مجالت میں سے بنا اے اللہ ہم نے اس مجلس کے اندر اے اللہ آپ کے دین کی دو کتابیں ختم کی ہیں اے اللہ دو عظیم الشان کتابیں ختم کی ہیں اے اللہ ہماری مجلس کو بھی ان مجالت میں سے بنا دیجئے جہاں آپ کے وہ نیک پرشتے موجود ہوں اور یقیناً اس مجلس کے اندر اللہ کے وہ نیک پرشتے موجود ہوں گے یقیناً اس سے مبارک مجلس کونسی ہوگی کہ جہاں پر آپ کے تیاللہ آفیہ اولیاء طلبہ جمع ہوں اور اے اللہ سارا سال محنت کر کے انہوں نے کتابیں ختم کی ہیں اے فرشتہ موجود ہیں اے فرشتہ للہ ہماری دعاؤں پر آمین کہتو اے اللہ کے وہ نیک فرشتہ ہماری دعاؤں پر آمین کہتو آپ کے تیال آمین کہتے ہیں اے اللہ ہماری یقیناً دعائیں قبول فرما لیں گے اے اللہ کے نیک فرشتہ للہ ہماری دعاؤں پر آمین کہتو اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ کے خزانے تو اتنے وسیع ہیں کہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ان کا قول یقیناً آپ ہی کا قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ اگر تمام جنات اور انسان جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی دعائیں مانگیں اور میں ہرے کی مو مانگیں مرادیں پوری کر دوں تو پھر ان سب کی مرادیں پوری کرنے کے باوجود بھی میرے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ ان کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی اے وسیع خزانوں والے اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرمہ اے اللہ اس طلبہ کا سال ختم ہو رہا ہے اے اللہ آنے والے سال کو ان کے لئے مبارک فرمہ اے اللہ اس میں اے اللہ کوئی تعلیم میں کوئی رکاوٹ کو دور فرمہ اے اللہ اخلاف و استقامت کے رہا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمہ اے اللہ ہر شہر فتنے سے حفاظت فرمہ اے اللہ بلند حمد بلند عظم نصیب فرمہ اے اللہ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمہ اے اللہ اے اللہ ہمارے جو عزیز و عقارب ہم سے رخصت ہو چکے اے اللہ ان کی مقصرت فرما دیجئے اے اللہ ہمارے جو عزیز و عقارب اور اساززہ رخصت ہو چکے اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ ان کی لفظشات سے درگزر فرمائیے اے اللہ ان کی درجات بلند فرمائیے اے اللہ ان کی درجات بلند فرمائیے اے اللہ ان کی جو پتمانگان اولاد اہل و عیال باقی ہوں اے اللہ ان کو خوشیہ نصیق فرما اے اللہ ان کی تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کو وسیح حلال ردق نصیق فرما اور اے اللہ جو ہمارے اتاتذہ زندہ ہیں اے اللہ ان کو بھی خوشیہ نصیب فرما اے اللہ ان کا ساہہ ہمارے سوروں پر تائم و تائم فرما اے اللہ ان کا ساہہ ہمارے سوروں پر تائم و تائم فرما اے اللہ ان کو بھی وصیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ میرے جتنے تلامزہ ہیں اے اللہ ان سب کو اے اللہ وصیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو اے اللہ وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما اے اللہ ہمارا خاتم ایمان پر فرما اے اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما اور قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرما اے اللہ اپنے اس دین کے وسیلے اے اللہ یہ جو دین کی دو مبارک کتابیں ختم ہوئی اس کے وسیلے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ کفر و گمراہی عبیدتوں سے حفاظت فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں سے بنا دیجئے اے اللہ ہمیں سنتوں کو زندہ کر والا بنا دیجئے اے اللہ ہمیں سنتوں پر استخامت اخلاص عمل کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ سنتوں کو ہماری طبیعت بنا دیجئے اے اللہ مطروحات شرعیہ کو مطروحات سبعیہ بنا دیجئے اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما اے اللہ ہمارے اس وطن کی بھی حفاظت فرما اے اللہ یہاں پر اسلام کی حفاظت فرما خصوصاً اس قطعے میں اللہ اسلام کی حفاظت فرما اے اللہ جو شادشوں میں مصروف ہیں اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ان کو زلیل و رسوہ فرما اے اللہ مدارس مساجد پر بڑا تکلیف کا وقت آیا ہے اے اللہ تکلیف اور پریشانی کو دور فرما اے اللہ پھر یسر والا اے اللہ یسر والا زمانہ عطا فرما اے اللہ آسانی والا زمانہ عطا فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے بہت سے لوگوں نے بھی دعاوں کا کہا ہے بہت سے بچارے کای پریشانی اور مسائل میں اجیے ہوئے ہیں اور بعض کی بعض حاجات ہیں ان کا کہا ہے اے اللہ آپ کو عالم الغیب ہیں اے اللہ آپ نے صلبہ اور علیہ اللہ بیٹھے ہیں اے اللہ ان کے وسیلے سے اے اللہ اے اللہ ہمارے جنہوں نے دعاوں کا کہا ہے ان کی حاجات پوری فرما اے اللہ ان سے سب کی تکالیف اور پریشانی thina فرما اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما میرے لئے بھی آپ حضرات سے دعاوں کے خصوصی درخواست ہیں دعا فرمیں اللہ تعالیٰ صحت اور عفیت نصیب فرمائے اے اللہ مسرط عفیت اور معافات نصیب فرما اے اللہ اندر زندگی میں بھی مسرط عفیت اور معافات نصیب فرما صحت و صندرستی نصیب فرما اے اللہ تکلیف اور پریشانیاں دور فرما اے اللہ جو مقاسد زہن میں ہیں اے اللہ ہم دوام مقاسد کو افتن طریقے سے پورا کرنے کی توقیق نصیب فرما اے اللہ اوقات میں برکت نصیب فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کے گھروں میں اتمنان و سکون نازل فرما اے اللہ پریشانی کو ضرور فرما اے اللہ ہم سب کے گھروں میں دین کا بول والا فرما اے اللہ ہر کسان کے پریشانی اور مصائف کو زفا فرما اور میری والدہ کی ریبی آکھ حضرات سے دعاوں کی خصوصی درخواست ہے دعا فرما اے اللہ ہم کے سادیر ان کا سایہ ہمارے سورا پر صحت اور آفیت اور مصرر سے خائم و دائم رکھے اے اللہ ہم کے سایہ ہمارے سورا پر صحت اور آفیت اور مصرر سے خائم و دائم فرما اے اللہ جتنے میرے تلامزہ موجود ہیں جتنے حاضرین موجود ہیں اے اللہ ان میں سے بھی جن کے والدین زندہ ہیں اے اللہ ان کے والدین کو صحت اور آفیت اور مصرر کے ساتھ ان کے سروں پر ان کا سایہ سادیر خائم و دائم فرما اے اللہ ان سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ افتن طریقے سے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں خبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ جتنی خیر ہم نے مانگ لی اے اللہ وہ سب ہمیں نصیب فرما اور جو چیزیں ہم بھول گئے اے اللہ وہ تمام خیریں بھی ہمیں نصیب فرما اے اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جن شروں سے پنہ مانگی ان سے بھی بچا لے اے اللہ جن کو ہم نہیں جانتے اے اللہ ان سے بھی ہمیں بچا لے اے اللہ جن کی دعا ہم نے نہیں مانگی ان شروں نے بھی ہماری حفاظ فرما اے اللہ اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما میری ہمشیرہ کے لیے بھی دعا کی ذرخات اے والے صحبی وفات کے بعد کہوں relative پریشان لیتی ہیں آپ سب سے دعا کی ذرخات ہے کہ اللہ ہم سے دعا کریں اللہ ہم نے سہیدہ راقیت اور housرر اللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سہیندہ راقیت اور housرر پریشان kung خرمان اللہ ہم کے بچوں کو بھی خوشیہ نصیب فرما اللہ ہم نے بھی بعمل عالم بنا دے اللہ ہم نے بھی بعمل عالم بنا دے اے اللہ ان کو خوشیہ نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے والد محمد شخص فرمید رحم اللہ کے لئے بھی دعا فرمائیں اے اللہ ان کے درجات بلند فرما اے اللہ ان کے درجات بلند فرما اے اللہ ان کے درجات بلند فرما اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ان کی جو کتابیں ابھی تک مزدبہ نہیں ہو سکیں اے اللہ ان کو افتن طریقے سے سبا کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ان کی جن کتابوں مستوانے اور تقریر فکسید بیدی وغیرہ پر اور تقریر بیضاوی پر جو کام ہو رہا ہے اے اللہ ان کو جل سے جل افتن طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ تمام رکاوٹیں دور فرما اللہ علیہ وسلم